سلام علیکم ناظرین آج اپنے نئے یوٹیوبرز کے حوال سے دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اپنے نئے یوٹیوبرز کے لیے اور ایک بہت ہی بری خبر ہے نئے یوٹیوبرز کے لیے لیکن یہ دونوں خبریں بہت اہم ہیں اور یہ اہم کیوں ہے یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ میں خود ایک نیا یوٹیوبر ہوں اور یہ خود میں نے تجربہ کیے یہ جو اچھی خبر ہے اس کی اچھائی فائدہ ہے وہ مجھے ڈائریکٹ برائے راست پہنچ چکا ہے اور جو بری خبر ہے اس کی بھی مجھے کچھ نہ کچھ اثرات جو ہے وہ نیگٹیو میں وہ مجھے مل چکے ہیں اس لیے آپ کے خدمت میں یہ دونوں رکھ لیتا ہوں اچھی خبر بھی رکھ لیتا ہوں اور بری خبر بھی رکھ لیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم اچھی خبر کی بارے میں بات کرتے ہیں اچھی خبر تو اچھی خبر نئے یوٹیوبرز کے لیے کیا ہے ناظرین اچھی خبر نئے یوٹیوبرز کے لیے یہ ہے کہ میں نے آج تقریباً تین مہینے پہلے یہ یوٹیوب چینل بنایا چینل بنانے کے بعد میں نے ایک پہلی ویڈیو اپلوڈ کی جب میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تو پہلی ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آئے نہ سبسکرائبرز آئے میرے پہلی ویڈیو کے اوپر کوئی سبسکرائبر نہیں آیا تین چار پانچ ست زیادہ سے زیادہ یہ جو ویوز بڑھے میرے پہلے ویڈیو کی وہ بتیس تک پہنچ گئی ہے ابھی تین مہینوں میں انہوں دن بعد میں نے دوسری ویڈیو ڈالی جب میں نے دوسری ویڈیو ڈالی تو اس کے اوپر صرف سیون ویوز آئے پھر میں نے تیسری ویڈیو ڈالی کہ دیکھیں یہ یوٹیوب جو ہے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے یہ سیلیبریٹی کا کام ہے یہ سٹار کا کام ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے جو اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم ہماری بس کی بات یہ نہیں ہے ہم یوٹیوب نہیں چلا سکتے حالانکہ یہ غلط ہے کیسے غلط ہے میں نے آج سے بارہ دن پہلے ایک فورتھ ویڈیو ہے یہ جب میں نے جب میں نے اس ویڈیو کو اپلوٹ کی تو تین دن بعد اس ویڈیو کے جو ریزلٹ ہے وہ آنا شروع ہوئے جب میں نے اپنا چینل یوں اپنے چینل کے اندر میں چلا گیا اور دیکھا تو میرے چینل اس ویڈیو کے اوپر تقریباً ہزار سے زائد ویو آئے تھے جب میں نے یوں کر کے دیکھا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ایک ہزار ویو میرے ویڈیو کے اوپر یوٹیوب کے اوپر جب میں نے دیکھا تو واقعی میں ایک ہزار سے زائد جوتے ہیں وہ ویوز آئے تھے ون کے اس کے ساتھ لیکھا ہوا تھا اور یہ نئے یوٹیوبرز کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ اس طرح ہی بات ہوتی ہے جس طرح کے یہ بڑی یوٹیوبرز جو ہے ان کے لیے ملین بڑی بات ہوتی ہے تو پھر میں نے تحقیق شروع کی کہ یہ ہوا کیوں اور پھر جب ہزار سے پندرہ سو دن بہ دن جو ہے پانچ 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 سو اس طرح ویوز بڑھتے ہیں پھر یہ ویڈیو جو ہے یہ اب سکس تاؤزن سے تجاوز کر چکے ہیں ان کی ویوز جو ہے ان کے اوپر جو وچ ٹائم ہے وہ چار سو سے بھی زیادہ گھنٹوں کے اوپر مشتمل ہے اس کی بنیادی ہو جائے ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے سترہ اٹھارہ منٹ کی ویڈیو ہے تو اس لیے لوگ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے اور زیادہ دیکھتے ہیں اچھا اب سوال اس کے اوپر سو سبسکرائبر آئے سو کے قریب تقریباً تین میرے سبسکرائبر تھے آج میرے سبسکرائبر جو ہے وہ سو تک پہنچ چکے ہیں اور سو ہو گئے ہیں میرے سبسکرائبر یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یوٹیوب کے اوپر یہ معنی یوٹیوب نہیں رکھتا کہ آپ کون ہو بڑے آدمی ہو سیلیبریٹی ہو سٹار ہو تو آپ کا ویڈیو آگے جائے گا اگر نہیں ہو آپ نئے یوٹیوبر ہو تو آپ نئے چینل بنانے والے ہو آپ نئی کوشش کرنے والے ہو تو آپ کو نہیں ملے گا یہ غلط ہے اچھا کیسے ہوا یہ میں آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں آپ نے کسی بھی یوٹیوبر کے پاس نہیں جانا کہ بھائی مجھے یہ چینل منٹائز کروا ہو اس کا مجھے طریقہ بتاؤ کہاں پہ سٹنگ کرنی ہے کہاں پہ اس طرح نہیں کرنی یہ ساری فضول چیزیں ہیں ایک چیز آپ نے کرنی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی بی لوگ کرنا ہے جو بھی آپ نے کانٹینٹ بنانا ہے آپ نے یہ صرف اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ یہ زیر بحث ہو یہ ٹرینٹ کرتا ہو یوٹیوب کے اوپر میں نے یہ جو ویڈیو بنائی یہ جو میں آپ کی خدمت میں رکھ لیتا ہو جو جس کے اوپر میں بات کرتا ہو آپ کو کہ خوشخبری ہے یہ خوشخبری یہ ہے کہ یوٹیوب والے جو ہے آپ کی ویڈیو سجسٹ کرتا ہے لوگوں کو بیج دیتا ہے بغیر کسی پیمنٹ کے لیکن کب وہ تھپ کرتا ہے جب آپ کوئی ایک ایسا ویڈیو بناوگے ایسا کانٹینٹ بناوگے کہ وہ ٹرینٹ کر رہا ہو میں نے یہ جو ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے عمر کے حوالے سے جو بات ٹرینٹ کر رہی تھی اس حوالے سے میں نے ایک کانٹینٹ بنایا ایک ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ زیر گردش تھی وہ ٹرینٹ کر رہی تھی تو یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے ان کو سرچ کیا جب یہ روز ایک دن کی حساب سے پانچ لوگ اس کو سرچ کرتے تھے تو پانچ لوگوں کے بنا پر اور ان کے بدلے یوٹیوب والے پچاس ساٹھ سے سو لوگوں تک اس ویڈیو کو بھیج دیتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو واش کرو کیونکہ یوٹیوب کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں چیز ایسی ہے کہ لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں آپ نے ایسا ایک کانٹینٹ بنانا ہے کہ وہ لوگ سرچ کریں اسی وجہ سے لوگ سرچ نہ کریں کہ آپ نے ایک ویڈیو بنایا ہے کیونکہ آپ تو ایک معمولی یوٹیوبر ہیں اسی وجہ سے تو کوئی سرچ نہیں کرتا اسی وجہ سے لوگ سرچ کریں کہ یہ موضوع ذریبحث ہے یہ ٹرینڈ کرتا ہے جب وہ سرچ کرتا ہے تو باقی ویڈیوز میں سے آپ کی بھی ایک ویڈیو سامنے آ جاتی ہے جب آ جاتی ہے وہ لوگ کلک کرتے ہیں جب وہ کلک کرتے ہیں کیونکہ وہ آدمی اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس موضوع میں تو وہ آپ کا ویڈیو جو ہے وہ پورا کا پورا واش کرتا ہے تو یوٹیوب کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو پورا واش ہوا آگے لوگوں کو بھی پہنچا دو اور اس کو پروموٹ کرو ٹھیک ہے سجسٹ کرو جب یوٹیوب ایسا کرتا ہے اس کو سجسٹ کرتا ہے تو لوگ واقعی میں موضوع بزیر بیس ہوتا ہے ٹرینڈنگ ہوتا ہے تو وہ لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر واش تائم بھی خود بخود آ جاتا ہے اس کے اوپر سبسکرائبرز بھی خود آ جاتے ہیں یہ بہت ہی اچھی خبر تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی کہ یوٹیوب والے جو ہے وہ کسی بھی یوٹیوبر کے خواہ بڑا یوٹیوبر ہو یا چھوٹا یوٹیوبر ہو خواہ وہ نیا ہو خواہ ان کے سبسکرائبرز ملین میں ہے خواہ ان کے سبسکرائبرز میرے طرح صرف تین ہے وہ آپ کی ویڈیو سجسٹ کرتا ہے وہ آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ آگے پروموٹ کرتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے اس میں کچھ خاص ہے اس کو آپ دیکھیں بلے ہی آپ کے سبسکرائبرز تین ہی کیا نہ ہو کیوں نہ ہو اور تین ملین ہی کیوں نہ ہو اس سے کوئی فرق یوٹیوب کو نہیں پڑتا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی جو کنٹینٹ ہے اور ویڈیو ہے وہ اس موضوع کے اوپر ہو کہ یہ موضوع ٹرینٹ کرتا ہو ٹھیک ہے یہ بہت اچھی چیز جو میں نے آپ کو بتایا گوڈ نیوز تھی اب آتے ہیں وہ بیڈ نیوز اور بری خبر جو ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر آتے ہیں بری خبر یہ ہے کہ جتنے بھی میرے طرح نئے یوٹیوبر تھے اور ان کے سبسکرائبرز جو تھے وہ کمتے یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے صرف تین سبسکرائبرز تھے سٹارٹ میں اب سو ہے تو میں نے اپنے سبسکرائبرز کو ہائٹ کر دیا تھا ہائٹ کا مطلب یعنی میں نے اپنے سبسکرائب کو چھپائے تھے ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی میرے ویڈیو کو دیکھتا تھا یا میرے چینل کو سرچ کرتا تھا تو ان کو جو ہے میرے سبسکرائبرز کا جو آپشن ہے اس میں یہ ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آمیر کے اتنے سبسکرائبرز ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ چونکہ ہمارے سبسکرائبرز کمتے تو ہم نے اپنے سبسکرائبرز کو ہائٹ کر رکھے تھے تاکہ یہ جو چیز ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ معمولی سی چینل ہے ان کے سبسکرائبرز نہیں ہے کوئی بڑا چینل نہیں ہے کوئی بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے اس لیے لوگ اس کو اگنور کر کے نا بسکرائب کرنا شروع کر دے اور سبسکرائب بھی نہ کرے اسی در سے ہم اپنے سبسکرائبرز کو ہائٹ کرتے تھے لیکن یوٹیوب والوں نے اس آپشن کو ختم کر دیا اب آپ اپنے سبسکرائبرز کو ہائٹ نہیں کر سکتے خواہ آپ کو جیتنا بھی بڑا مسئلہ ہو لیکن اپنے سبسکرائبرز کو ہائٹ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو ایڈوانس سیٹنگ میں جو آپشن نظر آ رہا تھا کہ ہائٹ سبسکرائب وہ اب یوٹیوب والوں نے ختم کیا ہے ٹھیک ہے؟ اجا کیوں ختم کیا ہے؟ اور اس کا حل کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤ اس لئے ختم کیا کیونکہ بڑے بڑے سٹار اور سیلیبریٹی اور پولیٹیشنز اور بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے ان کے ناموں کو لے کے عام لوگوں نے چینلز بنائے تھے فیک چینل اور ان کی ویڈیوز اٹھا کے ان کے کونٹینٹس اٹھا کے یہ لوگ شیئر کرتے تھے اپلوڈ کرتے تھے یوٹیوب کے اوپر جس کے بنا پر ان لوگوں کو ویوز بھی آتے تھے سبسکرائبرز بھی آتے تھے لیکن اگر کوئی دیکھتا تھا تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اوریجنل ہے کونٹینٹ اسی چینل کا ہے چینل اسی سیلیبریٹی کا اوریجنل چینل ہے یا فیک ہے بنیادی وجہ یہی تھی کہ چونکہ اگر آپ کسی کا چینل آپ معلوم کرنا چاہتے ہو تو آپ صرف سبسکرائبرز کی وجہ سے بنیادی اور بڑی چیز جو ہے وہ سبسکرائبرز ہے کہ آپ سبسکرائبرز سے معلوم کر سکتے ہو کہ ان کے سبسکرائبرز کتنے ہیں تو پھر معاملہ یہ آتا تھا کہ وہ آدمی اپنے سبسکرائبرز کو ہائٹ کر دیتے تھے اور کسی بھی بڑی سیلیبریٹی کا ویڈیو اٹھا کے وہ ڈال دیتے تھے اور وہ فیک چینل کا فائدہ اٹھاتے تھے حالان کے وہ الگ چیز ہے کہ ان کا ان کو فائدہ نہیں ہوتا تھا ان کا جو ہے وہ منٹائزیشن میں ان کی ہلپ نہیں کرتی تھی ان کو ان کے اوپر جو ہے وہ پیمنٹ نہیں ہوتی تھی لیکن یہ فائدہ تو ضرور ہوتا تھا کہ اب اگر میں نے کسی سیلیبریٹی کے نام سے چینل بنایا اور ان کے اوپر ویڈیوز ڈالے اور ملین آف ملین ویوز آئے اور تاؤزنڈ آف تاؤزنڈ ان کے اوپر سبسکرائبر آئے تو پھر بعد میں میں چینل کا نام چینج کر دوں اور اپنے کانٹینڈ ڈالنا شروع کر دوں تو یہ تو فائدہ ہوا اس فراڈ اور دونمبری کو روکنے کے لیے اس کے روکتام کے لیے یوٹیوب آلوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی اب آپ کے سبسکرائبر جو ہے وہ ہائیڈ نہیں ہوں گے اب میرے سبسکرائبر جو ہے یہ آپ کی خدمت میں ہے آپ سبسکرائب جو ہے وہ ہائیڈ نہیں ہو سکتے میرے یہ بری خبر تھی اور بیڈ نیوز تھی تو اب آخر میں میں نے بتایا کہ اس کا حل کیا ہے کس طرح ہم اپنے سبسکرائبر کو چھپائیں گے سو ویورز آپ نے بالکل بھی اس کے اوپر محنت نہیں کرنی اس کے بارے میں آپ نے بالکل بھی نہیں سوچنا کیونکہ اب یوٹیوب نے فیصلہ کیا ہے تو جب ادارہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کو کرنے کا تو پھر اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا لہٰذا آپ سبسکرائب کا جو یہ آپشن ہے ہائیڈ سبسکرائب کا جو یہ آپشن ہے یہ ختم ہو چکا ہے آپ اپنے سبسکرائبر کو ہائیڈ نہیں کر سکتے لیکن خیر کوئی بات نہیں پچھلے تین دنوں سے یہ میرے ساتھ ہوا میرے سبسکرائب جو ہے وہ پچھلے تین دنوں سے جو ہے وہ ہائیڈ نہیں ہے لیکن پچھلے تین دنوں سے میرے یوٹیوب چینل کی اوپر تقریباً روزانہ کے بنیاد پہ چھ سات سبسکرائبر جو ہے سات آٹھ سبسکرائبر یہ آتے ہیں جو کہ یہ ہمارے لئے بہت اچھی خبر ہے اور یہ اب ابتدا ہے آگے آگے دیکھ کہ ہوتا ہے کیا آگے آگے انشاءاللہ ساٹھ ستر بھی آئیں گے روز کے حساب سے انشاءاللہ ایسا بھی ایک دن آئے گا کہ چھ سو سات سو آئیں گے کیونکہ یہ جو پانچ چھ سبسکرائبرز ہیں یہ جو چھ ہزار ویوز ہیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یوٹیوب کے اوپر کہ ہمارا ویڈیو ایسا بھی آگے چلا جائے گا اتنا گروت کرے گا اتنا گرو کرے گا ہمارا ویڈیو اور اتنا پرموٹ ہو جائے گا سو آپ نے بھی اس حوالے سے فکر نہیں کرنی امید نہیں ہونا آپ نے اور یہ نہیں سوچنا کہ یار اب یوٹیوب میں نے چھوڑنا یوٹیوب بہترین پلیٹ فارم ہے بہترین پلیٹ فارم ہے تگڑا پلیٹ فارم ہے اس سے تگڑا پلیٹ فارم روح زمین پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا یہ میرا میسیج ہے آپ کو don't give up and keep it up اور مقابلہ کرنا ہے سخت وقت میں مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے محنت کرنے والوں کی محنت ضائع نہیں کرتا سو آپ نے اپنی محنت نہیں چھوڑنی حوصلہ نہیں آپ نے ہارنا آپ نے حمد کے ساتھ کام کرنا ہے ویڈیوز بنانا ہے کانٹینٹ بنانا ہے فنی ہے کچھ بھی ہے نئے ہو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو صلح مل جائے گا السلام